تھائی لینڈ جو بھی ساتھی ہے کہ چار مینے انٹری ملتا ہے جو سنگل انٹری پہ آتا ہے تو بھائی سنگل انٹری ٹورس ویزا لیتا ہے نا تھائی لینڈ کا تو اس پہ چار مینے انٹری کیسے لے سکتا ہے تو میں آپ کو پورا تفصیل شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو فل واش کریں اسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا لے چی امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی دوستو ویڈیو شروعنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ مارا چینل سبسکرائب ضرور کرے تاکہ اینے والی ویڈیو اب تک ضرور پہنسکے جی دوستو تھائی لینڈ کا سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے پر اس پہ چار مینے انٹری کیسے ہوئے میں آپ کو پورا تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں ویڈیو آپ جو ہے نا پورا دیکھیں اس میں آپ کو فائدہ اور جو بھائی ساتھی لوگ ٹریوریسٹری بنانا چاہتے ہیں اور آتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں بھائی ان کے لیے بھی مشورہ ہے میرا ویڈیو فل واش کر رہے ہیں اس میں آپ تین بار انٹری کر سکتا ہے سنگل انٹری ویزے پر وہ کیسے کرنا ہے میں پورا تفصیل شیئر کروں گا پہلے میں یہ ان کا بتاتا ہوں جو بھائی ہمارے بھائی نہیں بھائی تھے دوست تھے تو ماشاءاللہ انہوں نے چار مینے ان کو ٹیم مل گیا تھا تو ان کو ہم نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا اس بار جو ہے نا ہم نے بولا جو ہے نا ہم چیک کرے گا کہ کیسے ہوتا ہے نا ریزلڈ کیا آتا ہے تو خیر کیونکہ ملیشیا میں جن کے پاس ورپ مردے میں ان کو خاص طور پر بتاتا ہوں کہ بھائی پوریس ویزا لگ گیا ہے نا تو بھائی اس پہ آپ چار مینے انٹری لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیونکہ ابھی پہلے مل جاتا تھا ویزا جو ہے نا امبیسی سے ایک دو دن میں لگ جاتا تھا ابھی انہوں نے سختی کی ہے ہمارے لوگوں کے لیے نا کہ مثلا مہینے کا ٹیم دے دیتے ہیں تو مہینہ ویڈ کرو جی ابھی مہینہ تین ہفتے لگ جاتے ہیں یا مہینہ ٹھیک ہے ویزا لگنے میں نا ابھی یہ ٹیم دیتا ہے پہلے آسانی تھا تو اس لیے یہ ٹیم کی بچت کے لیے بھائی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو ہم نے جو ہے نا یہ تھوڑے دن پہلے ہم نے جو دیکھا ہے نا کہ سنگل انٹری پہ ہم نے ڈبل انٹری کیسے لی ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے دوستے ماشاءاللہ امام صاحب ہے ٹھیک ہے تو نیکس ٹیم ابھی آئیں گے تو میں ضرور ان کا جو انا تعرف بھی کرواؤں گا آپ سے تو انہوں نے جب ویزا لے لیا تو یہ بائیئر گئے تھے ملیشیا سے کرلنپور بینکوک بائیئر ٹھیک ہے میرا خیال ہے دو چار دن یہ آفتہ رکے تھے تو انہوں نے پھر ری انٹری لگا لی ٹھیک ہے ری انٹری جب سٹم مارتے ہیں نا اس کی فیس ایک ہزار ایک ہزار دو سو بات ہوتی ہے نا مسلنیٹ پور پہ ایک ہزار دو سو لے لیتے ہیں اس کی فیس ایک ہزار بات ہوتی ہے اگر ملٹیپل لیں گے تین ہزار آٹھ سو بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو خیر آپ لوگوں نے ری انٹری سنگل لینی ہے ٹھیک ہے ایک ہزار بات وہ آپ نے لے لینی ہے وہ پاسپورٹ پہ سٹم مار دیتے ہیں تو پاسپورٹ کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ٹھیک ہے آپ نے تو رکنا ہوتا ہے دو تین دن ٹھیک ہے تو یہ پھر بائیئر واپس سے لے گئے ملیشیا ٹھیک ہے پھر ویزے کا ٹیم ختم ہو رہا تھا انٹری تو دو مینے کا یہ جو سٹیکر ہوتا ہے یہ تین مینے اس میں ٹیم ہوتا ہے نا کہ یہ سٹیکر اس لیے ہوتا ہے کہ تین مینے کے اندر اندر آپ نے ٹریول کرنا ہے جب ٹریول کرتا ہے یہ پھر دو مینے انٹری مات ہے ٹھیک ہے تو خیر ان کو انٹری تو دو مینے ملی یہ واپس گئے تو پھر ان کا ویزہ ختم ہونا ہے والا تھا یہ دوبارہ ان کا مسرن روڈ نہیں بننا نا نہیں کوئی کام ہی نہیں تھا نہیں آ رہے تھے اچھانا کہ انہوں نے بولا چلو میں چکر لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بائی روڈ آ رہے تھے تو ان دنوں میں چھوٹی ہیں تھی یہ دو ہفتے پہلے نا تین چار گورنمنٹ کی چھوٹی ہیں آئی تھے تو یہ ملیشیا سے آگئے تو پھر جب ملیشیا سے تھائی امیگیشن پہ آئے بائی روڈ نا پھر ان کو بتایا کہ ری انٹری کا تو آج آخری دن نے تو آپ آفیس جب جائے گا تو مثلا نا ویزا جو ہے آپ ری انٹری نہیں لے سکتا تو یہ پروبلم تھا تو انہوں نے بولا کہ بھئی کیونکہ انہوں نے جانا تھا اسی دن واپس نا تو آفیسر اچھے تھے انہوں نے بھلا آپ واپس چلے جو انٹری نہیں کرو تو یہ پھر واپس چلے گے ٹھیک ہے تو پھر ایک ہفتے بعد نا مسندبار آئے ری انٹری جو ویزا مارا تھا نا اس کا ٹیم ختم ہو گیا تھا وہ چھوٹی ہیں تھی نا اس وجہ سے اس آفیسر اچھا تھا یہ چلا گیا ٹھیک ہے تو سٹیکر میں ٹیم تھا انٹری کا ٹیم ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو دوبارہ نہیں آ سکتا تھا پر آفیسر نے بولا آپ آؤ ہم انٹری دے گا ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ پھر جب آئے تو اس نے سٹیکر دیکھا تھا نا شروع میں کہ اس نے بولا تمہارا سٹیکر میں ابھی ٹیم باقی ہے صحیح ہے تو اس کو پھر دوبارہ دو مینے کا ٹیم دے دیئے تو دیکھیں کہ دو مینے پہلے گزر گیا تھا ابھی دوبارہ اس کو دو مینے جب ملا انٹری ہو گیا پھر میرے ساتھ رابطہ گیا میں نے بولا آپ فوراں جاؤ دفتر میں پھر ہم نے اس کو بلاودہ جا کے ری انٹری لے رہو کیونکہ اس نے شام کو واپس جانا تھا تو یہ صرف اس لی آیا تھا کہ میرا انٹری ہو جائے ویزے کا ٹیم جو ہے نا برجے گا نا تو جب آئے تو اس کو دو مینے مزید مل گیا مثلا سنگل انٹری پہ چار مینے اس کا انٹری ہو گیا ٹھیک ہے ابھی یہ پھر واپس چلے گے ٹھیک ہے تو یہ پھر آئے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم ایک ہفتے تک یہاں جب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں نا پروسس کیا ہوگا میں نے آپ کے سائسلے شیئر کیا جو بھائی لوگ ملیشیا میں ور پرمیٹ ہے یہاں شادی والا ہے جو بھی ہے بھائی ملیشیا جیسے تھائی جب آتے ہو ٹورس ویزے پہ ری انٹری لگا کے جاؤ تاکہ اب دوبارہ اسی ویزے پہ آ سکتا ہے کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیم ملتا ہے ایک مہینے کا نا حالانکہ ایک ہزار بعد کوئی فیس مہنگی تو نہیں آپ اگر پلائی بھی کرے گا تو ادھر بھی اتنی خرچات ہے تو یہ خرچہ سیم ہی ہوتا ہے پر ادھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک مہینہ پھر سارے ڈکومنٹس لگانے پڑتے ہیں تو ادھر ایک ہزار پے گی آپ کو دوبارہ مل جائے گا تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی تو یہ بھائی ہم نے آپ کو طریقہ اور راستہ بتا دیا جو اب بھی پاکستان سے جو ٹریوریسٹری کے لیے آنا چاہتے ہیں میں ان کو مشروع دیتا ہوں کہ آپ سنگل انٹری پہ تین بار ٹریورل چار بار ٹریورل کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بھئی ملیشیا اور کمبوڈیا کا اونلا ویزا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے سٹیکر لینا ہے تو بینکوک میں سٹیکر ویزا بھی کمبوڈیا کا مل جاتا ہے ایک دن میں ٹھیک ہے تو آپ کو ملیشیا کا اونلا ویزا لے لیں تو تھائی لینڈ اور پاکستان سے تھائی لینڈ آنے جانے کا ریٹرن ٹکر لنے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ تھائی لینڈ پہنچے گا تو آپ نے ادھر co näہا نوww سٹیمپ لگانا ہے سنگل اینٹری اس میں ملٹیپل بھی ہوتا ہے اس کی فیز 3800 بات ہے ٹھیک ہے وہ اپنے نہیں لینی ٹھیک ہے آپ نے سنگل اینٹری ری اینٹری لگانا ہے ایک ہزار بات ایک ہزار دو سو بھی کبھی کبھی لیتے ہیں ٹھیک ہے ائرپورٹ پہ تو وہ اپنے سٹیمپ مارنا ہے تو پاسپورٹ کی بھی ویلیو بڑھ جائے گی پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے مصرح جب آپ تھائی لینڈ آگئے ہیں نا تھائی لینڈ سے آپ نے ملیشیا آنے جانے کی ٹکر لین ہوگا یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی واپسیänge تو تھائی لینڈ سے پاکستان کی انا تو یہاں سے پھر آنے جانے کے لیے ادھر ٹکٹیں بھی سستی ہے میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے تائی لینڈ سے ٹرےول کرتے ہیں نا ٹکٹیں سستی پاکستان پیس میں ٹکٹیں county آئی ہیں ے پاکستان کے بہنگئی ہیں ٹھیک ہے مثلا کمبوڈیا کا آپ نے ویزا لیا ملیشیا اللہ میں طلباند کو میرے کامبوڈیا حسین پر ایک مثال ہے تھائی لینڈ پہنچے گئے ہیں تماما ہے لیکن ہوں انٹری لے لئے۔ ہے تو تھائ гражд لی llevتے�� سے کمبورڈیا پڑھا۔ ادھر پھر آپ کو وہاں آگیا۔ جب sık سا گیا ، آپ ری انٹری فوت سے در گتنے والد置 کے پاکستان آخر خی знакомf، ملیشیا سے پہاپس آنا ہے آپ کو پو Leyشیا بھی دیا کیا ، کمپورڈیا اور ملیشیا میں پھر گیا۔ آپ کی ری انٹری بھی دور بار لگے آپ کے صفحے جو ہے نا مسئلن آپ کا ٹریور اسٹری بھی سٹونگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو مشروع دیتا ہوں اس میں آپ کا پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ یہاں سے پاکستان جائیں تو یہ روڈ میں نے آپ کو بتایا ٹریور اسٹری کے والے سے کیونکہ کسی بھائی کو نہیں پتا بہت لوگوں کو نہیں پتا نا ہمیں پتا ہے نا وہ مسئلن کمبوڈیا ملیشیا سنگاپور ویزار ادھر آیا دو چاہ دیا پھر آگے نکل گیا ادھر سے آگے نکل گیا اور بھئی آپ آگے جاتے ہونا خرچہ آپ کا اتنے ہی ہونا ہے ٹھیک ہے ٹکٹ ایک سیٹ کا بناو بس ٹھیک ہے باقی آگے کا روڑ کی ٹکٹیں بناو اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے ورسم نمبر فیس بوک پیج ہمارا ہے میسہ رابطہ کر کے انفرمیشن اور ترطیب جو بھی ہم سے معلومات لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو بھئی آپ سے گزارش ہے مجھے میسیج ہو رہے ہیں کال نہیں کریں پھر میں آپ کو � ٹرم دے گا پھر ہم آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا تو جی دوستو جتنا ہو سکے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا بھی فیدہ اور نئے ساتھی آنے چاہتے ہیں ٹریوریسی کے والے جو ملیشیا میں ساتھی لوگ ہیں بھئی ایک بار ویزا لے لیے اس پر آپ چار منت بھی انٹری لے سکتا ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ پورا تفصیل شیئر کر دی ہے تاکہ میرے جو ویور سے فالور ہیں ان کو فائدہ مل سکیں اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے تو بھئی میرا یوٹی چینل سبسکرائب ضرور کیا کریں کافی ساتھی لوگ بغیر سبسکرائب کے ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں تو جی دوستو امید کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور ابھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ